ویتی شیطر میں کئی سالوں سے لوگوں کے نویش کو سمال رہی مونارچ نیٹ ورث کیپیٹل نے اپنے نئے کارکال کی شروعات دور میں کی ہے اس موقع پر مونارچ نیٹ ورث کیپیٹل کے ریجنل ہیٹ کمار پال شاہ ڈجیانا سموک ایم ڈی تیجندر سنگھومن موجود رہے اور جنہوں نے اس کارکال کا شبارم کیا گاور طلب ہے کہ مونارچ نیٹ ورث کیپیٹل گجرات کی کمپنی ہونے کے ساتھ ہی سالوں سے ویتی شیطر میں عام جنتہ کی نویش کو سمال لیں اور اسے بڑھانے کے لیے کاریرت ہے جس کے سمپونڈ بھارت میں پیتالیس کاریالہ ہونے کے ساتھ ہی اس سے جڑنے والے لوگوں کی سنگیہ بھی دو لاکھ سے زیادہ ہے اور وہی اس موقع پر پہنچے ڈجیانا سموک ایم ڈی نے مونارچ کمپنی کو شب کامنائے دینے کے ساتھ ہی ویتی شیطر میں نئے آیام استعافت کرنے کی امید جتائی دیکھئے آج مونارچ نیٹورٹ کا جو انہوں نے یہاں کاریلے کا نیا شبہ رنگ کیا اس میں مجھے بھی انہوں نے ایزے چیف گیس بلائے اس کے لیے میں ان سب پوری ٹیم کا دھنیواز دیتا ہوں اور ہمارے اور ہمارے پورے گروپ کی دی جیانا گروپ کی ویشیز ان کے ساتھ میں ہیں بیس ویشیز کہ یہ بہت اچھے سے ان دور میں جو کمرشل ایکٹیویٹی کا ویسے بھی حب ہے اس کو اور نئیوں چائیوں پر پہنچائیں گے اور جو بھی ان کے کلائنٹیج ہیں جو ان سے اور نئی بھی ایسوسییٹ ہوں گے ان کو پروپر سرویسیز لیں گے پروپر گائیڈنس دیں گے جس سے کہ وہ اپنی نیٹورٹ کو پروپرلی بڑھا سکے ہم تو پہلے تھینکیو کہنا چاہتے ہیں سر کو کہ جنہوں نے ہمارے اوپننگ میں آکے ہم کو یہ ویشیز دیئے کہ ہم کچھ کلائنٹ کے لیے اچھا کر پائے لوگوں کے ویلتھ بڑھ بڑھ پائے تو ہمارا جو کنسپٹ ہے جو بڈیسنس ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم کلائنٹس کی ویلتھ بڑھ بڑھے اور اپنا بیزنس بڑھ peppersن喜欢 اینکہ سپنا بڑھ بڑھ بڑھے ہمارے سارے کلائنس کا ویلف پڑے اور مارکٹ بھی ہم کو سپورٹ کرے اور آگے بڑھوا ہے ہمارے ابھی 65 سے زیادہ برانچے ہیں پین انڈیا میں اور ٹو لیک پلس رجیسٹر کلائنس ہیں تو آج ہندو برانچ کا اناگریشن کیا ہے اور تیجندر سنگھ جی کو ہم نے ازا چیپ بیس انوائٹ کیا تھا میں ان کا بہت بہت آبار ہی ہوں کہ ان نے اپنے بیزی شیڈل میں سے ٹائم نکال کر ہمارے لیے یہ انوگریشن کا جو موقع ہے اس کو اور سنگھر بنا دی